بہت شکریہ جی کشمی کرون دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین آپ کو بتا دے کہ لکایتار وادی کشمیر میں موسمی صورتحال بدل رہی ہے موسم تبدیل ہو رہا ہے اور اس بیچ محکم موسمیات کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ آج دوپیر بعد موسم تبدیل ہوگا بالا علاقوں میں بلباری زوجیلا پیر پنچال کے علاقوں میں ہو سکتی ہے برباری اور میدانی علاقوں میں ہو سکتی ہے بارشیں کیا کچھ مزید تفصیلات ہمارے ساتھ جوائن کی ہیں محکم موسمیات کے ڈپٹی ڈیریکٹر مکتار صاحب مکتار صاحب بہت شکریہ کیا کچھ کہتی ہے مشینز مکتار صاحب جی بہت بہت شکریہ بھی پیشنگوئی پیدے سے تھے کہ باعث تاریخ کو ایک پھیول ڈیو ڈی اے جس کے قرآن موسم عموماً عبرالوت کے ساتھ ساتھ کچھ ایک پہاڑی علاقوں میں ہلکی برباری کے امکانات ہیں بلکل ہلکی برباری جی اور کوئی سکنیفیکنٹ ویدر ایکٹیوٹی نہیں ہے میدانی علاقوں میں یا باقی جو جمعوں جیجن کے اندر یہاں ویلی میں بھی خاصر میدانی علاقوں میں موسم عموماً عبرالوت رہا کوئی بھی قسم کی بارشیں برباری کی پیشنگوئی نہیں ہے پہاڑی علاقوں میں ہلکی برباری آج شام کے آس پاس ہو سکتی ہے آدھا دن جس کوئی میجر سپل فلحال نہیں ہے آتھائیس اکتوبر تک اور انتیس پیس کو بھی تھوڑا سا ویدر کلاوڈی ہو سکتا ہے تو خلال اینڈنگ آفتوبر تک کوئی سگنیفیکنٹ ویدر ایکٹیوٹی رین فال یا سنو فال کے حوالے سے نہیں ہے تو مکتر صاحب یہ بھی بتا دی جگہ کیونکہ اس وقت دیکھیں موسم عمومی طور پر ابر آلود ہے جو پہاڑی علاقے خاص طور پر یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ پیر گلی ہے سن تھن ٹاپ ہے زوجیلا ہے سن مگ ہے یا گل مگ ہے وہاں پر کچھ سپل ہو سکتا ہے سن فال کا اور یہ بتائے گا کہ موسم کب سے عمومی طور پر خوش کرے سکتا ہے یہ آج کچھ ایک جگہوں پر بلکل ویری لائٹ سنو فال سنٹی میٹر کے اس پاس ایک دو سنٹی میٹر کے اس پاس تھوڑی سی حلکی پر اپاری ہو سکتی ہے معمولی باقی کوئی میجر سپل نہیں ہے ان پہاڑی علاقوں میں بھی ویدر عمومن کلاوڈی رہے گا پڑا تا تھن رہے گا ان جگہوں سے ویدر فیلال ڈرائی ہی ہے ایکسیپٹ جو پہاڑی علاقے کچھ ایک پہاڑی علاقوں میں ہلکی پر اپاری ہو سکتی ہے جیسے میں بتا رہا ہوں اور لگ بھک اٹھائیس اکوٹبہ تک تو پورا ویدر سنی ہے آل موز سنی ہی رہے گا انتیس جیس کے اس پاس پہاڑی ہو سکتا ہے اسی طرح خاص کر پہاڑی علاقوں میں تھوڑی ہلکی معمولی سی پر اپاری ہو سکتی ہے باقی کوئی بہت شکریہ آپ کا مختار صاحب پوری تفصیل دینے کے لیے یہ تھے ہمارے ساتھ محکم موسمیات کے ڈپٹ ڈریکچر اور بات کر رہے تھے وادی کشمیر میں موسم کی حوالے سے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ آج دوپہر کو موسم ایک بار پھر کروٹ لے سکتا ہے پہاڑی علاقوں میں گلمگ زوجیلا سنمگ پیر کی گلی اور کل بلا کر کہیں کہ پیر پنچال کے علاقوں میں ہو سکتی ہے ہلکی سی برباری اور محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ ایک سے دو سنٹی میٹر تک ہو سکتی ہے برباری اس بیچ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میدانی علاقوں میں ہو سکتی ہے ہلکی سی بارشے اور کل بلا کر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پھلال اٹھائیس تک موسم اس کے بعد عمومی طور پر خوش کرینی کی پیش گوئی کی گئی ہے انہتیس اور تیس کو کہی نہ کہی موسم پھر سے تبدیل ہو سکتا ہے پھلال آج موسم جس طریقے سے ہے اور کہی نہ کہی جو لوگ باگبانی سے جڑے ہیں مزدوری پیش لوگ ہیں زمینداری سے جڑے ہیں کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ تمام تر جو بھی زمینداری ہے یا باگبانی ہے یہ اقتطام کو پہنچتا ہے تمام کاموں کو اقتطام کو پہنچتا ہے چاہے کوئی میوے باغات سے جڑا ہے تو اس سیزن میں وہ اپنے تمام میوے ان کو اتار کر اندوستان کی مختلف منڈیوں میں لے جاتا ہے وہی اگر کوئی مکی اور دان کی فصل سے جڑا ہے تو وہ اس وقت میں اس تمام فصل کو جمع کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا گیا جس طرح موسمی صورتحال بنی ہے اور کہیں نہ کئی زمیندار لوگ اس موسمی صورتحال کو دیکھ کر پریشان نظر آ رہے ہیں فلال کے لئے انہیں بتا دیئے کہ اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہے کیونکہ موسم آج دوپر کے بعد تبدیل ہو سکتا ہے پہاڑی علاقوں میں ہلکی سی برباری ہو سکتی ہے اس بیچ میدانی علاقوں میں جو ہے بارشی ہو سکتی ہے لیکن کل ملا کر اٹھائیس تاریخ تک موسم عمومی طور پر خوش کرے سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا کشمی کراؤن دیکھنے کے لئے